کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کیسے بہتر طریقے سے فیڈ کرا سکتی ہیں کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک موضوع ماں ہیں اور آپ کا جسم اس کے لیے موضوع ساخت رکھتا ہے کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کرانے سے آپ کو بچے کو دودھ پلانے کے علاوہ انفرادی طور پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید ہے میں شعبہ آپس گائنی سے گزشتہ بتیس سال سے وابستہ ہوں اور آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ بریسٹ فیڈنگ یا دودھ پلانے جو خواتین خود بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کے اردگرد ہمارے کیا میٹس ہے میٹس کا مطلب ہے ایسے مفروضے ہیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن سامھاو ہم ان پر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ کچھ اس طرح کے میٹس کو ہم ایڈریس کریں سو نمبر ایک کہ کیا بریسٹ فیڈنگ کے لیے مدر کی بریسٹ کا کوئی خاص سائز ہونا ضروری ہے نہیں سائز ڈاکٹر ٹھیک ہے کیونکہ اگر سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ فیٹ کونٹینٹ کتنا ہے بریسٹ کے اندر وہ ڈاکٹس نہیں شو کرتا جبکہ ملک جو ہے وہ ڈاکٹس میں بنتا ہے سو سائز is not really important نمبر 2 شیپ آف نپل اس کو لے کر خواتین میں بہت کنفیوزن رہتی ہے کہ جی نپلز چھوٹے ہیں یا نپلز اندر کی طرف گئے ہوئے ہیں تو میں تو بریسٹ فیڈ نہیں کرا سکتی سو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی رہتی ہوں کہ دیکھیں جو نپل خود ہے وہ صرف ایک پیسج ہے اس کے اندر دودھ نہیں ہوتا جو نپل کے اردگرد بلیک دائرہ ہے جس کو کہ اریولا کہا جاتا ہے ملک کی سٹوریج ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے سو بچے کے مو میں آپ نے اس کو روٹنگ ریفلیکس کہتے ہیں آپ نے بچے کو مو کے کنارے پہ چھیڑتے ہیں تو بچہ مو کھولتا ہے جب بچہ پورا مو کھولے تو آپ نے وہ دائرہ بچے کے مو میں دینا ہے تاکہ بچے کے جو جو جوز اور گمز ہیں اور جو اس کی زبان ہے وہ اس دائرے کو لکھ کرے نہ کہ صرف بچہ نپل کو نوچتا رہے کیونکہ اگر وہ بچہ صرف نپل کو نوچتا رہے گا تو اس کو دودھ نہیں ملے گا اور اس کے بجائے کریک نپل بھی ہوگا بچہ بھی ریٹیٹ ہوگا ماں کو بھی تکلیف ہوگی اور اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں تو پھر نپل اگر انورٹیڈ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا یا اگر نپل بہت بڑا نہیں بھی ہے تو فرق نہیں پڑتا یا نپل بنا ہوا جس کو خواتین کہتی ہیں نہیں ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ خواتین میں ایک یہ آجاتا ہے کہ بچہ ایک ہی چھاتی سے دودھ زیادہ پیتا ہے جس کی وجہ سے asymmetry آجاتی ہے دونوں بریسٹ کے سائز میں توڑا ڈیفرنس آجاتا ہے سو دس از بان تینگیو کنٹرول نیچرلی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بریسٹ سے زیادہ ملک بن رہا ہوتا ہے بچے کو جدر زیادہ آسانی سے ملتا ہے وہ ادھر سے ہی سک کرتا ہے اور پھر اسی بریسٹ کو زیادہ سٹیملیس ملتا ہے یعنی تو the good thing is کہ یہ اگر تھوڑا بہت سائز میں چینج ہے تو یہ reversible ہے اور یہ permanent نہیں ہوتا لیکن بچہ بھی آسانی پسند اس کو جس چھاتی سے زیادہ آسانی سدودھ ملتا ہے اتنا ہی وہ اس سے لیتا ہے پھر یہ کہ کتنا frequently breastfeed کرانا چاہیے تو کہتے ہیں feed on demand اور at least every two hours اور یہ every two hours خاص طور پر رات میں بھی important ہیں کیونکہ رات کی جب آپ دودھ پلاتی ہیں تو اس میں جو دودھ ہیں جو دودھ بناتے ہیں وہ زیادہ خارج ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے جیسے خواتین آکے کہتی ہیں کہ جی دودھ کام ہوتا ہے تو ان کو history میں پوچھو تو وہ بتاتی ہیں کہ جی رات کے لیے تو میں نے feeder ہی رکھا وایا تو ایسا مت کیجئے رات میں دودھ پلانا دودھ کی اضافی مقدار پیدا کرنے میں helpful ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ nipple confusion create نہ کریں nipple confusion کیا ہے کیونکہ ماں کا جو nipple ہے اس کا mechanism جس طرح سے بچے نے اس کو سک کر رہے ہیں وہ بالکل different ہے as compared to جو commercial nipple آپ کو rubber کے ملتے ہیں ان سے وہ nipple زیادہ آسانی سے ان کو صرف بچے نے دبانا ہوتا اور کھولنا ہوتا ہے جبکہ اس nipple کو بچے نے tongue سے slide کرنا ہوتا ہے تو ایک خاص technique ہے اور at least first six weeks میں تو خاص طور سے آپ بچے کو بالکل دوسرا nipple مت لگائیں جب آپ کا بچہ اچھے سے آپ کی nipple کو سک کرنے کا عدی ہو جائے اور later on آپ کو کسی requirement کی وجہ سے آپ job کرنے جاتی ہیں اور آپ کو ساتھ بچے کو top feed دینا پڑتا ہے یا اس طرح سے آپ کو دوسرا feeder add کرنا بھی پڑتا ہے تو پھر اس وقت shift کرنا آسان ہے relatively supplement کرنا آسان ہے otherwise جب بچے کو آپ شروع سے ہی دونوں nipples دینا شروع کر دیتے ہیں day of delivery سے onwards سے یہ تو وہ nipple confusion create کرتا ہے تو میں اپنے patients کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بہت ضروری بھی دینا پڑے دوسرا دودھ تو کوشش کیجئے کہ وہ چمچ سے دیں صاف چمچ اور پیالی میں اس کو دوسرا nipple مات دیں اس کے علاوہ اگر آپ job کرنے جاتی ہیں تو آپ اپنا breast milk نکال کر ایک صاف پیالی میں فریج میں رکھ سکتی ہیں refrigerate کر سکتی ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو آپ چمچ کے ساتھ بچے کو دوبارہ دے سکتی ہیں instead of wasting it اور اگر آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اور بچے کو look after کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو دودھ پلا سکتا ہے اور اس کو microwave کرنے کی ضرورت نہیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ چند ایمل کے حساب سے ہوتا ہے اس کو آپ پانچ منٹ فریج سے نکال کے باہر رکھیں تو اس کا temperature normal ہو جاتا ہے پھر خواتین کا یہ بھی خیال ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ان کی چھاتیاں جو ہیں وہ sag کرنا شروع کر دیتی ہیں تو basically چھاتیوں کا size بڑھتا ہے pregnancy میں hormones کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ان کی کچھ نہ کچھ sagging ہوتی ہے اور جب آپ breast milk پلانا شروع کرتی ہیں بچے کو تو اس دودھ کی وجہ سے جیسے کسی بھی چیز کے اندر آپ liquid بھر دیں گے تو اس کا size کچھ بڑھ جائے گا sponge کو بھی آپ پانی میں رکھ دیں تو وہ پھول کے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح چھاتیوں کی بھی انگارشمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ انگارشمنٹ reversible ہے جب آپ دودھ پلانا شروع کرتی ہیں تو ختم کرتی ہیں تو یہ reverse ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ خواتین نے یہ بھی سوال آکے مجھ سے کیا کہ exercise breastfeeding mothers کو نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جسم میں وہ بچے کو نہیں جاتا آپ exercise بلکل کر سکتی ہیں پرگننسی بچے کو فیٹ کراتے ہوئے ہاں یہ ضرور خیال رکھیں کہ sport bra اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو sport bra کو انچا کر کے اسی ویسے breastfeed نہ کرائیں کیونکہ وہ ٹائٹ ہوتی ہے sport bra اور وہ پیچھے سے ڈاکٹس کو squeeze کر دیتی ہے تو دودھ اتنے آسانی سے آتا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ breastfeeding سے اضافی فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے وہ family planning کا ہے تو اگر آپ exclusive breastfeeding کرا رہی ہیں بچے کو تو آپ family planning کے لیے اس کے اوپر کافی 6 months تک rely کر سکتی ہیں to up to 98% of the اس پہ اچھا پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ جی اگر چھاتیوں میں infection ہو گیا ہے کوئی breast abscess بن گئی ہے تو کیا اس دوران اس چھاتی سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے ہاں جی اس چھاتی سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے آپ اس infection کا treatment کریں آپ اس کے لیے دوائی لیجئے pain relief لیں soreness جو ہو رہی آپ اس کے لیے لیں لیکن آپ اس سے breastfeed کرا سکتی ہیں پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہاں اگر کسی patient نے پہلے breast enhancement surgery کرائی ہے تو کیا وہ دودھ پلا سکتی ہے یا breast reduction surgery کرائی ہے یعنی size چھوٹا تھا اور بڑا کرایا ہے یا بڑا تھا اور چھوٹا کروایا ہے تو کیا وہ normal تحقے سے breastfeed کرا سکتی ہیں جی بالکل وہ خواتین بھی اس صورت میں کہ اگر اس surgery کے دوران نپل کو اوپر سے completely remove نہیں کیا گیا تھا اور پیرفری سے اس کو approach کیا گیا تھا surgery کو تو پھر وہ کر سکتی ہیں اگر نپل کو partially بھی remove کیا گیا تھا باقی partially وہ لگا رہا تھا تب بھی وہ breastfeed کرا سکتی ہیں پر اگر کسی surgery میں نپل completely remove ہوا تھا تو پھر اس صورت میں breastfeeding کرانا مشکل ہے کیونکہ ڈاکٹس کے ساتھ پھر connection جو چینل کا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوتا ہے سو یہ ایک امپورٹن تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ خوراک لے سکتی ہیں خواتین اور دبائیاں اب یہ ان کو ہوتا جی میں نے کل دال کھالی تھی تو بچے کے پیٹ میں گیس ہو گئی یا کل میں نے بندگو بھی کھالی تھی تو بچے کو پوٹیاں لگ گئی ہیں یا سمجھ کریں کہ جو خوراک کھالی ہے جب وہ ڈائجسٹ ہو گئی تو وہ اسی طرح دال بچے کے دودھ میں جا رہی یا اسی طرح بندگو بچے کے دودھ میں جا رہی تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ان پرٹیکلر دوائیوں سے پرہیس کیجئے اور اس کے علاوہ انٹی دپریسنٹ کے حوالے سے بات آتی ہے تو اس میں بھی ہم یہ وہ خواتین ہوتی ہیں پھر جنرلی جو پریگننسی میں بھی انٹی دپریسن لیتی رہی ہوتی زیارہ اور گائنکالجس کی اڈوائی سے دیورنگ پریگننسی لے رہی تھی اور اسی کو لو ڈوز میں وہ بات میں کنٹینیو کر رہی ہے بچہ زیارہ پہلے بھی انہی سے خوراک لے رہا تھا جسم کے اندر تو آپ اس کو بریس فیڈ کرا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوائی بند کرنے سے آپ کو بہت خاطر خواہ نقصان نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس دوائی کو چھوڑ سکتے ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں جس کے دوران ہم خود آپ کو منع کر دیتے ہیں اگر کو کرنے کچھ چھاتی نے نوز کو بلوک کر دیا تو بچے کو سانس نہیں آرہا تو دودھ نہیں پیئے گا اور بچے کے سر کو نہ پکڑے اس سر اپنی ایل پر رکھے تاکہ بچے سر اپنا فریلی موف کر سکے اگر آپ کچھ سر پکڑ لے کچھ آپ کی فیوریٹ چیز کھاتے ہوئے بھی تو آپ ایجیٹیٹ ہوں گے اور آپ تو زیرہ ہم بھی ڈونٹ وانٹو ایجیٹیٹ تا چوائل اور بس یہ چیزیں ہیں جو آپ نے امپورٹنٹ خیال رکھنی ہے اگر آپ یہ ساری اتیاتیں کریں گے تو آپ ضرور کامیابی سے اپنے بچے کو بریس فیڈ کرا سکیں گے شکریہ مرحم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں